اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میڈوک فیکٹس آج میں آپ کو سٹرینج ٹریڈیشنز اور انیویول فیسٹیولز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں سو لیٹس بگین نمبر ٹین در تپیوسم فیسٹیول یہ ایک ہندو تہوار ہے جہاں بھگوان مورگن کو سجدہ کرنے کے لیے اپنے جسموں کو کانٹوں اور نیزوں سے چھید دیتے ہیں یہ تھائی کے تامل مہینے میں چاند کے پورا ہونے پر کیا جاتا ہے اور یہ اپنی پریئر اور ان کی پاکیزگی کا وقت ہوتا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ چھیدنے سے عقیدت مندوں کو رکاوٹوں پر کابو پانے اور روحانی پاکیزگی حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے یہ ہندوستان، ملیشیا اور سنگاپور میں منع جاتا ہے اور یہ ان کا رنگہ رنگ اور متحرک جشن ہے نمبر نائن لا ٹوماٹینہ فیسٹیول یہ ایک سلانہ تہوار ہے جو اسپین کے قصب بھنول میں ہوتا ہے جہاں شرکا تفریق کے لیے ایک دوسرے پر ٹماٹر پھینکتے ہیں یہ عام طور پر اگست کے آخری بودھ کو منعقید ہوتا ہے اور سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے میلے میں ٹماٹروں کی ایک بڑی لڑائی شامل ہے جو تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہتی ہے جس میں شرکا ایک دوسرے پر ایک لاکھ کلو گرام سے زیادہ پکے ویٹ ٹماٹر پھینکتے ہیں یہ ایک لطف اور جاندار ایونٹ ہے جو پوری دنیا کے لوگوں کو گندے ٹماٹروں سے بھرے مزے میں حصہ لینے کی طرف متوجہ کرتا ہے یہ میکسیکن کی چھٹی ہے جو یکم اور دون عمبر کو منائی جاتی ہے اور اپنے پیاروں کو یاد کرنے کے لیے منائی جاتی ہے جو انتقال کر چکے ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ ان دنوں مرنے والوں کی روحیں اپنے اہل خانہ اور پیاروں سے ملنے کے لیے زندہ دنیا میں واپس آتی ہیں لوگ قربان گاہیں یا فرنڈا بنا کر جشن مناتے ہیں جنہیں پھولوں مومبتیوں اور کھانے مشروبات اور تصاویر جیسی پیش کشوں سے سجایا جاتا ہے قربان گاہوں کا مقصد روحوں کا استقبال کرنا اور انہیں اپنے سفر کے لیے درکار ہر چیز فرام کرنا ہے جن کی ان کی ضرورت ہو نمبر سیون یہ سپین کے شہر پمپلونہ میں ایک سلانہ تقریب ہے جس میں لوگ بیلوں کے ایک گروپ کے سامنے سڑکوں پر دوڑتے ہیں جنہیں کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہ تقریب سان فرمن فیسٹیول کا حصہ ہے جو جولائی میں منعقد ہوتا ہے یہ روایات چودمیں صدی سے چلی آ رہی ہیں اور اسے حمد اور بہادری کا انتحان سمجھا جاتا ہے یہ کھیل بہت خطرناک ہو سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں لوگ زخمی اور موت کے گھاڑ بھی اتر سکتے ہیں نمبر سیکھ یہ رسم پپونیوں گنیا کے کچھ قبائل میں نوجوان لڑکوں کے لیے ہوتی ہے اس رسم میں لڑکے کی انگلی کی نوک کو بلیڈ یا چاکو سے کار دیا جاتا ہے لڑکے کو کمزوری کی کوئی علامت ظاہر کیے بغیر درد کو برداشت کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کی طاقت اور عمد کو ثابت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے نمبر فائیف ہولی یہ ایک ہندو تہوارہ جو بہارت اور دنیا کے دیگر حصوں میں منایا جاتا ہے یہ موسم میں بہار کی آمد کی نشاندہ ہی کرتا ہے اور محبت دوستی اور برائی پر اچھائی کی فتح کا جشن مناتا ہے ہولی کے دوران لوگ ایک دوسرے پر رنگین پاودر اور پانی پھینکتے ہیں موسیقی پر رکس کرتے ہیں اور تہوار کے خانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں یہ رنجشوں کو چھوڑنے معاف کرنے اور بھولنے اور زندگی کی خوشیاں مرانے کا وقت ہوتا ہے نمبر فو دہ بی بی جمپنگ فیسٹیول یہ سپین میں مرقد ہونے والا ایک روایتی پروگرام ہے جہاں شیطانوں کے لباس میں ملبوس مرد گدوں پر پڑے بچوں پر چھلانگ لگاتے ہیں تاکہ انہی بوری روحوں سے بچایا جا سکے نمبر ثری دہ چیز رولنگ فیسٹیول یہ انگلینڈ میں منقید ہونے والا ایک سالانہ ایونٹ ہے جس میں لوگ ایک پہاڑی کے نیچے پنیر کی رولنگ ویل کا پیچھا کرتے ہیں جس میں جیتنے والے کو پنیر رکھنے کا موقع ملتا ہے نمبر دو دہ نیکڈ فیسٹیول یہ ایک روایتی جپانی تہوار ہے جہاں مرد لگوٹی پہن کر کسی مقدس چیز کو چھونے کا مقابلہ کرتے ہیں جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اچھی قسمت لاتے ہیں یہ واقعی بہت عجیب فیسٹیول ہے نمبر ون دہ لوپی نوٹ ہسٹوریکل کمپلیکس اینڈ فوک میوزیم ٹرنڈارڈ اور ٹوباکو میں واقع ایک میوزیم ہے جو افریقی اور امریڈین کمیونٹیز کی روایتی ثقافت کی نمائش کرتا ہے میوزیم میں روایتی دستکاریوں اور مہارتوں کی نمائش اور مظاہریں ہیں جو ظاہرین کو ان کی کمیونٹیز کی ہسٹری اور کلچر کی جھلک فرام کرتے ہیں